اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کا پہلا سوال ہے خواب کس نے دیکھا تو جواب لکھنا ہے آپ لوگوں کو خواب بڑے میاں نے دیکھا اس طریقے سے آپ کو جواب لکھنا ہے دوسرا سوال پیٹ کی کس کس نے ہسی اڑائی تو جواب آپ کو لکھنا ہے موہ زبان اور دانتوں نے مل کر پیٹ کی ہسی اڑائی تیسرا سوال پیروں نے کیا تجویز پیش کی جواب تجویز یہ تھی کہ ہم سب کے سب پیٹ کے لیے کچھ کرنا چھوڑ دیں اگلا سوال سوال نمبر چار عادت کے مطابق بڑے میاں بستر سے کیوں نہ اٹھ سکے جواب عادت کے مطابق بڑے میاں بستر سے اس لیے نہ اٹھ سکے کیونکہ وہ بس خواب میں جا گئے تھے سوال نمبر پانچ کسی کو خود سے کم تر نہ سمجھنے کا کیا فائدہ ہے جواب یہاں پہ لیا ہوا ہے جواب اس سے زندگی کی گاری صحت اور سکون کے راستے پر چل سکے گی مختصر جواب لکھئے پہلا سوال خواب میں پیروں نے پیٹ سے کیا کہا جواب خواب میں پیروں نے پیٹ سے یہ کہا کہ پیٹ رے پیٹ تو موٹا بھی ہے اور عقل کا کھوٹا بھی کام ناکاج کا دشمن ناچ کا ہم دن بھر چلتے ہیں بازار جاتے ہیں خانے پینے کا سامان لاتے ہیں تو بس کھاتا ہے اور چین کی بنسی بجاتا ہے نٹھلا کہیں کا دوسرا سوال آپ کو دیا ہوا ہے پیروں کی بات سن کر ہاتھوں نے کیا کہا جواب ہاتھوں نے کہا ہاں ہاں پیر ٹھیک ہی تو کہتے ہیں اب ہمیں کو دیکھ ہم کتنی محنت کرتے ہیں باغ کی صفائی گہوں کی پسائی پھر آگ جلانا خانہ پکانا یہ سب ہمارے زمیں اور تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے سوال نمبر تین آپ کو دیا ہوا ہے مو زبان اور داعتوں نے پیٹ کو کیا کھری کھری سنائی جواب آپ کو لکھنا ہے کہنے لگے ہم نہ ہوتے تو تو کیا بازار جاتا کیا خسم خسم کے پکوان اڑاتا ہاتھ پاؤں اپنا کام کر چکتے ہیں تو خانہ ہم چب آتے ہیں اس کا مزہ ہم بتاتے ہیں اسے میردے تک ہم پہنچاتے ہیں اگلا سوال بڑے میاں نے بستر سے اٹھنا چاہا تو کیا محسوس ہوا جواب بڑے میاں نے بستر سے اٹھنا چاہا تو لگا پاؤں بے جان ہو کر رہے گئے ہیں پھر ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو ہاتھوں نے بھی کوئی حرکت نہ کی نہ مو کھول سکے نہ زبان سے کچھ بول سکے پانچو سوال ہاتھ پاؤں مو زبان اور دانتوں کو اپنی گلتی کا احساس کب ہوا جواب جب ہاتھ پاؤں مو زبان دانت اتنے کمزور ہو گئے کہ پیٹ سے لڑ بھی نہیں سکتے خود کو حرکت دینا چاہے تو نہیں دے سکتے تب انہیں ان کی گلتی کا احساس ہوا خواب سے جاگنے کے بعد بڑے میاں نے کیا دیکھا چھٹا سوال تھا یہ جواب جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں چل سکتے ہیں ہاتھ بوجھ اٹھا سکتے ہیں مو کھل سکتا ہے زبان چل سکتی ہے دانت کھانے کا نیوالہ چبا سکتے ہیں وہ بلکل بھلے چنگے ہیں اگلا سوال مندرجہ زیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے جواب دیکھئے کون کون سے محاور ہیں دیکھئے پہلا محاورہ چین کی بنسی بجانا وہ لوگ لاتری جیتنے کے بعد چین کی بنسی بجا رہے تھے جملے میں استعمال اگلا ہے ہسی اڑانا لوگوں نے اس پاگل آدمی کی خوب حسی اڑائی پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑنا وہ لوگ پنجے جھاڑ کر راشد کے مال کے پیچھے پڑ گئے تھے چپ سادھ لینا بڑوں کی ڈانٹ سن کر بچے چپ سادھ لیتے ہیں استاد کی مدد سے نیچے دی ہوئی ادھوری کہوتوں کو مخمل کیجئے جواب پہلا مان نہ مان میں تیرا مہمان دوسرا آم کے آم گھٹلیوں کے دام تیسرا آسمان سے گیرا خجور میں اٹکا چار دن کی چاننی پھر اندیری رات ناچ نہ جانے آنگن تیڑا جب تک سانس تب تک آس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب کرنا ٹیلیگرام گروپ کو ضرور بزرور جوائن کرنا لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے بائے موسیقی